نمشکر سواغد ہے آپ کا نیوز نیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ اجی اٹھاکو آئی پیل دوہزار تئیس کا انتظار ہر کسی کو تھا اور ہر کسی کا یہ انتظار اکتیس مارچ سے ختم ہونے جا رہا انڈین پریمیر لیگ یعنی کرکٹ کے مہا سمر کی شروعات اکتیس مارچ دوہزار تئیس سے ہونے جا رہی ہے سیزن کا پہلا مقابلہ ڈیفینڈنگ چیمپئنز گجرا ٹائٹنز اور چینلی سوپر کنگز کے بیچ کھیلا جنے گا پچھلے پندرہ سیزن سے آئی پیل کو کئی ٹیموں نے جیتا کچھ ٹیموں نے تو اسے کئی بار جیتا لیکن کچھ ایسی ٹیمیں بھی رہی جو آئی پیل کا خطاب ایک بھی بار جیت نہیں پائیں انہی ٹیموں میں سے ایک ٹیم ہے دلی کیپٹلز دلی کیپٹلز آئی پیل کا خطاب ایک بار بھی نہیں جیت پائی اور اس بار ٹیم کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے کیبنٹ میں آئی پیل کا خطاب سجائے جس کے لیے ٹیم نے اپنی کمر کس لی اکتیس مارچ سے شروع ہو رہے آئی پیل سیزن میں دلی کیپٹلز اپنا پہلا مقابلہ لخنو سوپر جائنٹس کے خلاف ایک اپریل کو کھلے دلی کیپٹلز کی ٹیم کے لیے آئی پیل دوزار تیس کی منی آکشن بھی کافی شاندار رہی ٹیم نے منی آکشن میں کئی دھاکڑ کھلاڑی جیسے رائیلی روسو فلپ سالٹ اور منیش پانڈے کو ٹیم میں شامل کیا جس سے ٹیم اور بھی زیادہ مضبوط نظر آ رہی حالانکہ ٹیم کے لیے بوری خبر تب سامنے آئی جب ٹیم کے کپتان رشب پنت کا ایک دردناک حدثہ ہو گیا اور وہ پورے سیزن سے باہر ہو گئے حالانکہ پنت کی گہر موجودگی میں ٹیم نے ڈیویڈ وارنر کو ٹیم کا کپتان نیوکت کیا دلی کیپٹلز کی ٹیم بہت زیادہ بیلنس نظر آ رہی ہے حالانکہ ٹیم میں کئی پوزیٹیوٹیز اور کچھ کمزوریاں ہیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کریں ٹیم کی سٹرنڈ کی بات کریں تو اس ٹیم میں کئی سارے پوزیٹیوز ہیں جیسے اس ٹیم میں فلسولٹ اور رائلی روسو کے روپ میں اٹیکنگ ویدیشی بیٹرز موجود ہیں جو کسی بھی دن میچ کا رخ پلٹ سکتے ہیں ڈیویڈ وارنر اور پرتوی شاہ کے روپ میں اس ٹیم میں بہترین سلامی جوڑی جس پر ٹیم لگ بھگ ہر میچ میں نر بھر رہے ہیں اکثر پٹیل اور کلدی پی آدف کے روپ میں ٹیم میں انو بھاوی انٹرنیشنل سپینرز ہیں جو میچ کا رخ پلٹنے کے لیے جانے جاتے ہیں ڈلی گیپیٹلز کی ٹیم میں کئی پوزیٹیو چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ کمزوریاں بھی ہیں جیسے رشب پند کی گہر موجودگی ٹیم کو بہت زیادہ خلے گا ساتھ ہی ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر گھریلو وکیٹ کیپر کی تلاش بھی ٹیم کو کرنی ہوگی اگر ایسا نہیں ہوا تو ویدیشی بیٹرز کا سمی کرن بگڑے گا مچل مارش اور رائیلی روزو میں سے کسی ایک کو ہی ڈلی کی ٹیم کھلا سکے انوبھاوی آف سپینر اور گھریلو پیسرز کی کمی بھی ڈلی کیپیٹلز کی ٹیم کی ایک پڑی کمزوری ثابت ہو سکتے ٹیم میں مصطف حضور رحمان اور انریک ناوکیا یہ تو کالیٹی پیسرز ہیں لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک ہی ٹیم کو یہ ٹیم کھلا سکتے پلائنگ 11 میں دونوں ہی شاندار کالیٹی پیسرز کو جگہ شاید نہ مل پائے تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دلی کیپیٹلز کی کمزوری بتائی دلی کیپیٹلز کی طاقت بتائی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا اس سیزن یعنی آئی پیل دو ہزار تیس دلی کیپیٹلز جیت سکتی ہے یا پھر دلی کیپیٹلز کو پہلی جیت کے لیے خطاب جیتنے کے لیے ابھی اور انتظار کرنا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں دلی کیپیٹلز کے جتنے بھی فینس جو بھی آپ کے دوست دلی کیپیٹلز کو سپورٹ کرتے ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن پریس کریں Thank you so much